بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کتاب الایمان رفا کے ساتھ یا تو اس وجہ سے کہ یہ خبر ہے مبتدائے محضوف کی اے حاضر کتاب الایمان یہ کتاب الایمان ہے الفصل الاول ان امر ابن الخطاب فصل اول میں کیسی حدیث ہے ماں سبق میں تعارف کرا دیا گیا ہے اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فصل اول میں انہوں اسی حدیث کو انہوں اسی حدیث کو فصل اول میں رکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں جس کی روایت دونوں شیخ نے کی ہو یا دونوں میں سے کسی ایک نے کی ہو یہ بات ماں سبق میں واضح کر دی گئی ہے اس لیے ہر بار بولنے کی اب ضرورت نہیں رہتی الفصل الاول ان امر ابن الخطاب پہلی فصل پہلی فصل امر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت امر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مختصر تعارف اس سے پہلے گزر چکا ہے بہرہ امر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال امر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بَيْنَمَا نَحْنُ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَاتَ يَوْمِن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن زَاتَ يَوْمِن ایک دن ہم لوگ ہم صحابہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یک بیعک ہم پر ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے خوب سفید تھے جس کے کپڑے خوب سفید تھے وشدید و سواد شار اور جس کے بال گہرے کالے تھے بہت کالے تھے لَا يُرَا عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرُ اس شخص پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے اس شخص پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے یعنی وہ شخص دیکھنے میں مسافر بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ کوئی شخص سفر سے بالخصوص اس زمانے میں آتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے چہرے مہرے کپڑے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں دھول یہ وہ یہ سفر کے آثار ہوتے ہیں تو بہرحال ایک شخص نمودار ہوا اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے باسمہ رہے ہیں کہ نہیں یعنی مسافر بھی نہیں دیکھتا تھا آنے والا شخص مسافر بھی نہیں دیکھتا تھا سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا حیرت کی بات یہ کہ آنے والا آیا ہے سمجھنے سفر کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے مسافر بھی نہیں ہے مسافر نہیں ہے تو مدینہ کا ہوگا باسمہ رہے ہیں اور مدینہ کا اگر ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو پہچانتا تھا اس کو مگر ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا کی آنے والا شخص کو نے گزب کی بات مسافر بھی نہیں تھا مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا باسمہ رہے ہیں کہ نہیں کہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی تو ان کو پہچانتا تھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے اور ہمیں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا بات سمجھ مہاری نہیں سمجھ مہاری تو پوچھ سکتے ہمیں سے کوئی اس کو آنے والے شخص کو پہچانتا بھی نہیں تھا حتی جلسہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کیا وہ آنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کیا اب حدیث میں ہر بات ایک ہی حدیث میں نہیں ملتی ہے مختلف حدیث کو آپ جب جمع کرو گے تو پوری تفصیل معلوم ہوتی ہے اصل میں بات یہ تھی کہ آنے والا شخص آیا لیکن اس کے آنے سے پہلے ایک دن درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے جو پوچھنا چاہتے پوچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ الفاظ دکھ لے تو سب پر سختہ تاری ہو گیا اور کسی صحابی کی زبان سے پوچھنے کے لیے کوئی لفظ نہ نکل سکا یہاں تک کہ کچھ وقت گزر گیا تو پھر ایک شخص نمودار ہوا بس میں نے ایک شخص نمودار ہوا اور وہ شخص حاضر ہو کر سب سے پہلے اجازت طلب کی کیا میں آ سکتا ہوں مجھے آنے کی اجازت ہے تین مرتبہ اجازت طلب کی بات سمجھ رہے کے لیے تین مرتبہ اور اجازت ملی اجازت ملنے کے بعد پھر کیا ہوا کہتے ہیں حتی جلسہ الان نبی دیکھ رہے ہو حتی جلسہ الان نبی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا بات سمجھ مہین فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهِ الٰہ رُكْبَتَهِ اور پاس آ کر کے بیٹھا تو اتنا قریب بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مسک کیا اپنے گھٹنوں کو جس طریقے سے آپ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے تشریف فرما تھے آنے والا شخص بھی اسی طریقے سے بیٹھا اور اتنا قریب بیٹھا کہ دونوں کے گھٹنے مل گئے بات سمجھ گئے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهِ الٰہ رُكْبَتَهِ تو وہ آنے والے شخص نے اپنے گھٹنوں کو رُكْبَتَهِ اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے اب گھٹنے بولے تو سمجھ گئے دو گھٹنے دو ہی گھٹنے ہوتے ہیں تین نہیں ہوتے ہیں کسی کے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مسک کیا وَوَزَأَقَفَّهِ الٰفَخِذَهِ اور اپنے دونوں کف یہ ہے کف جیسے نماز میں ہم اپنے کف کو کس پر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو آنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے مسک کیا اور اپنے کفین کو اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو اپنے زانووں پر رکھا یہ بات سمجھ گئے کیا مطلب آنے والے شخص نے اپنے دونوں کف کو اپنے دونوں زانو پر رکھا ایک یہ بات تو بالکل واضح ہے ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فخ زیہے میں جو ہاں کی ضمیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے تو اب مانا یہ ہوگا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر رکھا بات سمجھ رہے ہیں اپنے دونوں ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر رکھا برکت حاصل کرنے کے لیے اظہار محبت کے لیے بات سمجھ رہے ہیں ابھی آگے بات واضح ہوگی ابھی اتنا لے لو تو دونوں احتمال ہے کہ فخ زائق کی ضمیر خود اس شخص کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی پلٹ سکتی ہے اگر اس رجل کی طرف پلٹے تو معنی یہ ہوگا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانووں پر رکھا اور اگر حاقی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہو احتمال یہ بھی ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زانو پر رکھا وقال اور رکھ کر آنے والے شخص نے کہا یا محمد اخبر اللہ کے رسول پہلے ہی فرما چکے تھے جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو مگر حاضرین میں سے کسی نے نہیں پوچھا تو یہ شخص آ کر کے یہ سوال کیا یا محمد و اخبر نہیں علیہ السلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اخبر نہیں علیہ السلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے مطلب مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے قال الاسلام عن تشہد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں وَتُقِيمَ السَّلَاةِ وَتُقِيمَ السَّلَاةِ اور اسلام یہ ہے اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة عدا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا قصد کرو حج کرو بیت اللہ کا حج کرو اگر اس تک رسائی کی تم میں طاقت ہو اس تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہو قَالَ صَدَكْتَهْ ابھی پلٹ کر کے ہم یہ آئیں گے ابھی پہلے ترجمہ سنو قَالَ صَدَكْتَهْ اس شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا کیا کہا آپ نے صحیح فرمایا اس شخص نے کہا صدقتہ آپ نے صحیح فرمایا فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّكُهُ حضرت عمر کہتے ہیں یہ راوی کا کال ہے حضرت عمر کہتے ہیں اس شخص پر ہمیں حیرت ہوئی ہم حاضرین کو شخص پر حیرت ہوئی کہ پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا سوال تو دیکھیں لیے جواب ملنے کے بعد تصدیق بھی کر رہا ہے ہاں ٹھیک بولے ہیں ہیل تاجب کی بات ہے کی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہیں تو راوی کہتے ہیں ہم کو شخص پر حیرت ہوئی تاجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور آپ سے پوچھ بھی رہا ہے بات سمجھ پوچھنے کا مطلب جان نہیں رہا ہے تو پوچھ رہا تصدیق کرنے کا مطلب علم ہے بات سمجھ نے تو حیرت والی بات ہے کہ سوال بھی کرتا اور تصدیق بھی کر رہا قَال فَأَخْبِرْنِيَنِيَنِيْا ایمان پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا پھر اس شخص نے فا اخبرنی انیل ایمان یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے بات سمجھ گئے کہ ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے رسول پر اور پچھلے دن پر کیعنی قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر بات سمجھ رہے ہیں اب اتنی سی بات آپ نے سن لیا دو سوال پہلا سوال اسلام کیا ہے دوسرا سوال ایمان کیا ہے لگتا ایسا ہے اس سوال سے کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگٹھی سے ہیں اسلام کیا ہے اسلام یہ ہے اس بات کی قواہی دینا نماز قائم کرنا الاخرین ایمان کیا ہے ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ تصدیق کرو اللہ کی اس کے رسول کی الاخرین تو سائل کا سوال اسلام کے بارے میں ایک مرتبہ ایمان کے بارے میں ایک مرتبہ اور اسلام کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اس کا جواب الگ اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں کیا ایسا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے بات سمجھ رہے ہیں اس سے پتہ یہی چلا ہے سوال کیا ایسا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں جواب ایمان اور اسلام ایمان اور اسلام سمجھ رہا ہے یہ دونوں متحد بزاد ہیں یہ دونوں کیا ہیں متحد بزاد ہیں حقیقت میں ایمان اور اسلام یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ابھی اس حدیث کے آخر میں دین کا لفظ آئے گا اور دین ایمان اور اسلام دونوں کو شامل ہے بات سمجھ رہے ہیں تو حقیقتا ایمان اور اسلام یہ ایک چیز ہے سمجھ رہے ہیں ایمان اور اسلام الگ چیز نہیں ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو ایمان تصدیق بالکلب اور اقرار باللسان کا نام ایمان ہے بات سمجھ رہے ہیں یہی مذہب ہے جمہور متکلمین کا اور یہی مذہب ہے ہم احناف کا بات سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کس کا نام ہے تصدیق بالکلب دل سے تصدیق کرنا کس چیز کی دل سے تصدیق کرنا ان سب کی دل سے تصدیق کرنا ان سب کو دل سے صحیح ماننا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے بارار تو ایمان کس کا نام ہے تصدیق بالکلب اور اقرار باللسان کا اسلام بھی اسی چیز کا نام ہے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مومن اور مسلم یہ دو الگ الگ چیز نہیں ہے جو مومن ہے وہ مسلم ہے جو مسلم ہے وہ مومن ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں تو ایمان اور اسلام بزاعت کیا ہیں متحد ہیں بزاعت متحد ہیں آپ کہو گے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں بزاعت متحد ہیں مگر سائل کا سوال جو اس حدیث میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے اس جواب سے تو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہیں بلکہ سوال جواب تو اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اسلام ایک الگ چیز ہے ایمان ایک الگ چیز ہے جواب اس بات کو بتا رہا ہے ابھی جو جواب دیا گیا کہ اسلام ظاہری آمال کا نام ہے نماز پڑھنے کا نام ہے روزہ رکھنے کا نام ہے زکاة دینے کا نام ہے حج کرنے کا نام ہے یہ ظاہری آمال تو جواب سے تو یہ معلوم ہوتا کہ اسلام ظاہری آمال کا نام ہے اور ایمان دل سے تصدیق کرنے انتو من اب اللہ و ملائکت ہی تو جواب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ظاہری آمال کا نام ہے اور ایمان باطنی عمل تصدیق کا نام ہے جواب سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے پاس میں رہیں لیکن آپ ایسا کہہ رہے ہیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بزاعت یہ دونوں ایک ہیں حقیقتاً یہ دونوں ایک ہیں ان کے درمیان صرف احتباری فرق ہے تو یہ تو آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس بات سے میں انکار نہیں کرتا کہ قرآن اور حدیث میں کئی موقع پر ذرا دھیان سے سنو کئی موقع پر جو اس کی تعبیرات آئی ہیں باس میرے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں مگر 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 واقعہ یہ ہے کہ نصوص یعنی کتاب و سنت میں ہیں باس میرے اسلام کا اطلاق باز نصوص و باز نصوص میں یعنی باز آیات اور باز احادیث میں سمجھ رہے ہو باز آیات اور باز احادیث میں لفظ اسلام کا اطلاق ظاہری آمال پر ہوا ہے اس بات سے ہمیں انکار نہیں ویسا ہی یہاں پر بھی ہے کہ اسلام کا اطلاق کس پر ہے ظاہری آمال پر ہے کچھ سمجھ ماری اور ایمان کا اطلاق باطنی عمل یعنی تصدیق بال قلب پر تو یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے بات سمجھ رہے تو میں کہہ کیا رہا ہوں کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں بزاد ایک ہیں بزاد ایک ہیں ایمان این اسلام ہے اسلام این ایمان ہے جو مسلم ہے وہ مومن ہے جو مومن ہے وہ مسلم ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص مومن تو ہے مسلم نہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک شخص مسلم ہے مومن نہیں ایسا نہیں ہے یہ دونوں ایک ہیں ہاں نصوص میں بعض چکھیں نصوص میں نصوص کا مطلب قرآن و حدیث کی کچھ آیتوں میں بعضی نصوص کا مطلب قرآن و حدیث کی بعض آیات قرآن کی بعض آیات میں اور بعض احادیث میں یہ ضرور ہے کہ اسلام کا لفظ تردیان سے سنو بولا گیا ہے عامالِ ظاہری پر باسمر اسی قبیل سے یہ حدیث ہے اسی قبیل سے یہ ہے اور اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تو صرف یہ ہے کہ یہ لفظ بولا گیا ہے یہاں اس حدیث میں لفظ اسلام بولا گیا ہے کس کے اوپر ظاہری آمال ظاہری آمال پر مثلا نماز پڑھنے روزہ رکھنے زکاة دینے یہ ظاہری آمال تو بعض مقام پر اسلام کا لفظ اس کا اطلاق ہوا ہے اطلاق ہوا یعنی بولا گیا ہے ظاہری آمال پر تو یہ صرف اطلاق ہے یہ صرف اطلاق ہے ورن ہے حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہیں اب وہ آیت سرے دست میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے اس آیت کا مفہوم رکھتا ہوں کہ جب لوت علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کرنا چاہا تو وہاں پر یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے جو تھے سمجھ رہے وہ آیت نہیں آ رہی میں منفہوم پیش کر رہا ہوں سمجھ رہے تو مسلمان کے جو گھر تھے ان گھروں میں سے کسی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا اور کسی مومن کو سمجھ رہے کہ نہیں ہلاکت میں شامل نہیں کیا تو اس آیت میں اتفاق سے بھی ذہن میں وہ آیت نہیں آ رہی ہے بات سمجھ رہے کہ نہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے جسے مسلم کہا ہے اسی کو مومن کہا ہے اور جسے مومن کہا ہے اسی کو مسلم کہا تو یہ بات سے مجھے انکار نہیں ہے ہمیں انکار نہیں ہے کہ بعض حدیث میں اور بعض آیات میں لبز اسلام ظاہری عامال پر بولا گیا ہے اس سے ہمیں انکار نہیں ہے اسی قبیل سے یہ حدیث ہے کہ اس حدیث میں اسلام کا اطلاق ظاہری عامال پر ہوا ہے بات سمجھ رہے کہ نہیں ظاہری عامال پر ہوا ہے مگر ایمان اسلام حقیقت کے اعتبار سے دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہیں چنانچہ جو مومن ہے وہ مسلم ہے اور جو مسلم ہے وہ مومن ہے جو مومن نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے اور جو مسلم نہیں ہے بات آپ تم ایمان لاؤ تصدیق کرو اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور اس کے کتابوں کی اور اس کے رسل کی اور پچھلے دن کی اور اچھے بری تقدیر پر تم ایمان لاؤ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے سمجھ رہے ہیں قول صدقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے جواب یہ دیا سوال کا تو اس شخص آنے والے شخص نے کہا صدقت آپ نے درست فرمایا صحیح فرمایا قال فا اخبر نیعنی عنی الاحسان پھر تیسرا سوال اس شخص نے کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائیے مجھے بتائیے احسان کیا چیز ہے اخبر نیعنی احسان مجھے بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے احسان سے مراد اخلاص احسان سے مراد اخلاص تو تیسرا سوال یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے اب جواب دیکھئے فا اخبر نیعنی الاحسان پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے بہن سطور میں لکھا ہوا ہے کہ احسان سے مراد کیا ہے اخلاص ہے ٹھیک ہے قال انت عبداللہ کہ انک طرح ہو اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو بات صاف ہے آگے بڑھے کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت میں اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے وہ بات سمجھ گئے کہ میں سمجھ ہوں عبادت میں اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکے کونسی کیفیت کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِن لم تکن تر رہ ہو اگر یہ کیفیت پیدا تمہارے اندر نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ کیفیت تو تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے بات سمجھ یہ ہے اخلاص پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے ساعت قیامت کے بارے میں بتائیے یعنی قیامت کے قائم ہونے کے وقت کے بارے میں بتائیے یعنی یہ بتائیے کہ قیامت کس وقت قائم ہوگی قیامت کب آئے گی حسائل کا سوال کیا ہے قیامت کب آئے گی قیامت کب ہوگی ف یعنی قیامت کے بارے میں بتائیے یعنی قیامت کے قائم ہونے کے وقت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کس وقت قائم ہوگی اگلا سوال یہ قال مَلْ مَسْئُولُ اَنْحَا بِعَالَمْ مِنَ السَّائِلِ جس چیز کے بارے میں ساعت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ساعت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا کس سے پوچھا گیا ساعت کے مطالق جس شخص سے سوال کیا گیا ہے ساعت کے بارے میں جس شخص سے پوچھا گیا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے یہ سادہ لفظ میں یہ حدیث آ رہی ہے مگر دوسری روایت میں اس کی قدر تفصیل ہمیں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب یہ سوال اس شخص نے کیا کیا اخبر نہیں یعنی ساعت مجھے ساعت کے بارے میں بتائیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا پھر دوبارہ اس نے سوال کیا دوبارہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا تیسری بار پھر اس نے سوال کیا بات سمجھ رہے ہیں تیسری بار اس نے سوال کیا یہی سوال تیسری بار کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے بات سمجھ رہے ہیں اب میں ایک بات کو واضح کرنوں تو بات تمہارے نزدیک واضح ہو جائے گی یہ جو پوچھنے والا آدمی تھا سمجھ رہے ہیں دوسری حدیث میں تفصیل ہے کہ پوچھ کر کے اور جو اس کے سوالات تھے پوچھ کر کے جب وہ چلا گیا تو اللہ کی رسول نے صحابی کرام کو کہا بلا اس کو لوگ نکرتیزی سے اس کو بلانے کے لیے لیکن کہیں وہ نظر نہیں آیا تو اللہ کی رسول نے فرمایا یہ جبریل تھے ابھی یہ حدیث جو تم پڑھ رہے ہو اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں ابھی آگے ہم بیان کریں گے اس کو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں حدیث جبریل اب تو وہ شخص انسان کی شکل میں آیا تھا وائٹ بلکل وائٹ کپڑا پہن کے بال بلکل کالے تھے جیسا کہ حضرت مریم کے پاس بھی انسان کے صورت میں آئے تھے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرشتے کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ جو شکل اپنانا چاہے اس شکل کو اپنا سکتا ہے کتے اور خنزیر کے سوا وہ شکل کو نہیں اپنا سکتا بات سمجھ رہا ہے تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے انسان کی شکل اپنانا چاہے تو انسان کے شکل بھی اپنا سکتا ہے تو انسانی شکل میں آئے ہیں بات سمجھ رہے ہیں انسانی تاکہ لوگوں میں وحشت نہ ہو اور لوگوں کو دین کی تعلیم جو تعلیم وہ دینا چاہتے تھے وہ تعلیم لوگوں کو مل جائے ہیں ابھی اس بات کے آگے وضاحت ہوگی بہرحال تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں تھا جبریل تھا تو ان کا چوتھا سوال کیا ہے اخبر نے یعنی ساخ جواب میں اللہ کے رسول نے کیا پوچھ فرمایا جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں سمجھ رہے ہو تو مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ اس کو سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں ہے اب اس حدیث کے اس ٹکڑے سے اس بات کے اوپر استدلال کرنا کہ دیکھو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کب ہوگی معلوم نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لَا عَلَمُ السَّاح یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں ساتھ کو میں نہیں جانتا ہوں کہ قیامت کب ہوگی یہ نہیں فرمایا اگر یہ فرماتے تھے اور پھر اس بات کے اوپر استدلال کیا جاتا تھا تو ٹھیک استدلال ہوتا تھا مگر فرمایا کیا مَلْمَسْئُولُ عَنْحَا ذرا دیان سے سنو مَلْمَسْئُولُ عَنْحَا عالم من السائل اور عالم اسم تبزیل ہے کیا ہے اسم تبزیل اور سب کو پتا ہے کہ اسم تبزیل پر جب حرف نفی داخل ہو تو زیادتی کی نفی ہوتی ہے نفسِ مزدر کی نفی نہیں ہوتی نفسِ شائع کی نفی نہیں ہوتی جیسے تم نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ پوچھا اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں بات سمجھ رہے کی نہیں تو جاننے کی نفی نہیں ہے یہاں سن رہا ہو کے بند کروں رات میں تو یہاں نفی کس کی ہے جاننے کی نفی نہیں ہے بلکہ زیادتی کی نفی ہے تو صرف اتنی ہے کہ تم سے زیادہ اس بات کو میں نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی تو زیادہ جاننے کی نفی ہے نفسِ علم کی نفی نہیں ہے تو کوئی اس حدیث سے اس بات پر استدلال نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سات کا علم نہیں ہے یا نہیں تھا کوئی اس بات کے اوپر استدلال نہیں کر سکتا اب رہی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ تم سے زیادہ مجھے سات کا علم نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اے پوچھنے والے سات کا علم تجھے بھی ہے سات کا علم مجھے بھی ہے کہ وہ کب قائم ہوگی مگر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ لوگوں میں کھولے جانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ کس وقت قائم ہوگی یہ اللہ کی راز میں سے ہے بس میں نے جس راز کو عام لوگوں کے لئے اللہ نے عام نہیں کیا تجھے یہ جو راز ہے اسے راز رہنے دو یہ تجھے بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے سب کو اس بات کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس دن اور کس وقت یہ قیامت قائم ہوگی اس لئے یوں فرمایا کہ تجھے بھی معلوم مجھے بھی معلوم مجھے تم سے زیادہ معلوم نہیں ہے تو زیادتی کی نفی اس کا مطلب مجھے بھی معلوم ہے تجھے بھی معلوم ہے یہ سات کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہے تجھے بھی معلوم ہے البتہ جتنا تم کو معلوم ہے اس مسئلے میں اتنا مجھے معلوم ہے تم سے زیادہ نہیں معلوم ہے تو علم کی نفی نہیں ہے کچھ بات سمجھ رہے ہو کیا بولنا ہے یہاں علم کی نفی نہیں ہے ہے تو کوئی بھی اس حدیث سے استدعال کرنے کی کوشش نہیں کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کا علم نہ تھا بات صاف ہو گئی کیوں یہاں علم کی نفی نہیں ہے زیادتی کی نفی ہے چلو قَالَ مَا الْمَسْئُولَ اَنْحَا بِعَالَمِنَ السَّائِلِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے جس سے پوچھا گیا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے قَالَ فَأَخْبِرْنِي اَنْ اَمَارَاتِهَا پھر پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی وقت تو آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہے تو کچھ نشانیاں بتا دیجئے سمجھ رہے ہیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے کیا کہتے ہیں اَخْبِرْنِي اَنْ اَمَارَاتِهَا اس کی کچھ علامات ٹھیک ہے اس کی کچھ علامات اس کی کچھ نشانیاں مجھے بتا دیجئے ہیں قَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اَنْ تَلِدَلْ اَمَتُوْ رَبَّتَهَا کیا؟ اَنْ تَلِدَلْ اَمَتُوْ رَبَّتَهَا اور ایک نسخہ دیکھ رہا ہے رَبَّهَا حرج نہیں ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت کے نشانی ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے اگر رب بہا ہے تو اپنے آقا کو جنے گی رب بہا تہا اپنے مالکین سیدہ کو جنے گی سنو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ باندی جنے گی اپنے آقا کو باندی جنے گی سمجھ رہے کی نہیں اپنی سیدہ کو اپنی مالکین کو کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی اولاد کیا ہوگی؟ نافرمان ہوگی یعنی بیٹے اور بیٹی اولاد میں دونوں ہاتے ہیں بیٹے اور بیٹی ماں کے ساتھ ایسا برطاو کریں گے جیسے کہ نوکرانی اور باندی کے ساتھ مالکین کا برطاو ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی؟ اب آگئے ہم بڑھیں بات سمجھ میں آئیں؟ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے مالکین کو جنے گی رب بہا اپنے آقا کو جنے گی کیا مطلب بیٹا ماں کے ساتھ ایسا برطاو کرے گا جیسے کہ ماں اس کی نوکرانی ہو بلکہ باندی ہو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو آج نظر آ رہی ہے آگئے یہ نشانی بھی نظر آ رہی ہے حفات حافی کی جمع ہے حافی ننگے پاؤں والا سمجھ رہے ہیں ننگے پاؤں رہنے والا اور آری ننگے بدن والا سمجھ رہے ہیں اور آلہ یہ آئل کی جمع ہے بھیق مانگنے والا بھیقاری فقیر ریا رائی کی جمع ہے چرانے والا شاہ بکری یتتاولون تتاولا یتتاولو اترانا فیل بنیان محل میں اب پھر سے ترجمہ دیکھو قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم ننگے پاؤں رہنے والے ننگے بدن رہنے والے بھیق منگے بکری چلانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ محلوں میں اترائیں گے کیا کریں گے محلوں میں اترائیں گے محل بڑی بڑی بیلڈگوں میں اترائیں گے آج دیکھ لو یہ مایاوطی شمار ہے سمجھ رہی کی نہیں اور یہ تمام بات نہیں اس میں ہے اور اس جیسے بہت سے ہیں باس میں ریامہ نے ابھی بتایا نہیں کہ رائی کی جماع ہے چلانے والا بکری چلانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ محلوں میں اترائیں گے آج یہ بات دیکھ رہی کی نہیں تو یہ نشاری تو پالی گئی قال سمن تلک ہے عمر کہتے ہیں کالا کی زمیر عمر کی طرف کہتے ہیں سمن تلک ہے یہ سوالات کر کے اور ان سوالات کا جواب لے کر ان تلک ہے وہ شخص روانہ ہو گیا چلا گیا ہاں ان تلک ہے چلے گئے فلابستو ملیہ ملیہ لمبے زمانے کو کہتے ہیں ملیہ کسے کہتے ہیں لمبے زمانے وہ چلا گیا اور پھر دوسری دوسری روایت میں جو اس کی تفصیل میں بیان کیا چلا گیا تو اللہ کی رسول نے تھوڑے دیر کے بعد فرمایا بلا اس کو لوگ نکلے ڈونڈنے کے لئے کہیں نظر نہیں آیا تو کہتے فلابستو ملیہ میں ایک لمبے زمانے تک رکا رہا یہاں پر لفظی ترجمہ یہی ہے مطلب یہ ہے کہ دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ دو دن کے بعد پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور حضرت عمر کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی اور وہ شخص جو سوال جواب کر کے گیا تھا وہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ وہ ہے کون یہاں کا ہے بھی نہیں مسافر ہے بھی نہیں یہ دماغ میں گھوم رہا تھا لیکن پوچھ نہیں پا رہا تھا بات سمیرے تو کہتے ہیں سم من طلعہ کہ پھر وہ روانہ ہوا چلا گیا وہ شخص چلا گیا سمجھ گئے کہ وہ شخص کون تھے جبریل تھے وہ چلا گیا فلویستو ملیہ تو ایک لمبے زمانے تک میں ٹھہرا رہا سم کال علی امار پھر اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو محسوس ہوا کہ امار اس تحقیق میں اس بات کو جاننا چاہ رہا ہے کہ وہ شخص کون تھا بات سم کال علی پھر مجھ سے فرمایا اے عمر اتدری من ساحل پتا ہے تم کو وہ پوچھنے والا کون تھا قل تو اللہ ورسول والم میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھا میں نہیں جانتا قال فَإِنَّهُ جِبْرِيل عَتَاكُمْ يُعَلِّمْكُمْ دِينَكُمْ تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا اے عمر وہ جِبْرِيل تھے وہ کون تھے جِبْرِيل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول نے دین کس کو کہا ایمان اسلام دونوں کو دین کہا دین میں دیکھیں نہیں دونوں کو دین کہا تو دین میں ایمان بھی داخل دین میں اسلام بھی داخل بس میں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور اسلام یہ الگ چیز نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے جو ایمان ہے وہی اسلام ہے جو اسلام ہے وہی ایمان ہے کیونکہ دین دین ہمارا دین عمر کا دین سمجھ رہے ہیں وہ اسلام اور ایمان بات سمجھ رہے کی نہیں رواہ مسلم یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی جس کو آپ نے سنا ساہب مشکات کہتے ہیں اس حدیث کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان سے مسلم نے روایت کی ہے تو یہ بات تو معلوم ہے کہ فصل اول میں یا تو دونوں شیخ کی ہوگی یا کسی ایک کی ہوگی اب کسی ایک کی ہے تو کس کی ہے اس میں تو کنفیوز ہم ہو سکتا تو بتا دیئے کہ عمر بن خطاب سے اس کی روایت کس نے کی ہے امام مسلم نے کی ہے بات سمجھ رہے ہیں ہاں بات ختم ہو چکی اب دوسری بات بول رہا امام بخاری نے بھی روایت کی لیکن انہوں نے عمر بن خطاب سے روایت نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے روایت کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اب سنو ایسا کیسا جی انہوں اس سے انہوں سے ارے بھائی تم دو لوگ ہو وہاں تو بہت سے لوگ تھے کوئی یہی بات جو مجھ سے سن رہے ہو کوئی تم سے بیان کرے گا کوئی اس سے بیان کرے گا بات سمجھ رہے کی نہیں تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے برحال تو بخاری نے بھی روایت کی ہے مگر کس سے روایت کی ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت کی ہے ہاں ابو حریرہ سے مگر ابو حریرہ کی روایت میں اور ابو حریرہ کی روایت میں بات سمجھ رہے جس کو بخاری نے رکھا ہے اور مسلم کی روایت جس کو صاحب مشکات نے یہاں پر رکھا ہے بات سمجھ رہے زرہ سا الفاظ میں زرہ چینجنگ زرہ چینجنگ ہے اور کیا چینجنگ ہے وہ یہ ہے دیکھو تو کہتے ہیں رواہ مسلم یہ حدیث جس کو آپ نے سنا لفظ بلفظ اس کی روایت کس نے کی ہے مسلم نے کی ہے ہاں وہ رواہ ابو حریرہ اور ابو حریرہ نے بھی حضرت عمر کے علاوہ ابو حریرہ نے بھی اس کی روایت کی ہے مگر ما اختلاف زرہ اختلاف کے ساتھ اور وہ کیا ہے وہ فیہ ابو حریرہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ابھی جو آ رہے ہیں کیا ہیں ازا رائیت ال وفات ال ورات سم ال بک م ملوک ال ارد درہ دیان سے سنو کہ قیامت کی نشانی پوچھی گئی باقی سب تو بات ٹھیک ہے قیامت کی نشانی اللہ کی رسول نے فرماتے ہوئی یہ فرما کہ جب تم ننگے پوہن رہنے والے ننگے بدن رہنے والے بہرے گونگے کو یہ بہرہ گونگا کا لبز ماں نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بہرے گونگے کو زمین کا بادشاہ دیکھو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے وہ ہو گیا یہ ہے نہیں یہ الفاظ تو ہاں پر نہیں سمجھ کا لبز نہیں یہ ذرا سا فرق ہے اب رہی بات یہ کہ جب تم ننگے پاؤ رہنے والے ننگے بدن رہنے والے بہرے گونگے کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو یہ قیامت کے ایک نشانی زمین کا بادشاہ بہرے گونگے کو بہرے گونگے کیسے ہو سکتا ہے کہ بہرے گونگے بھی زمین کا بادشاہ دوسرا بہرے گونگے کا مجازی مانا بھی ہو سکتا کہ زمین کے بادشاہ ایسے لوگ ہو جائیں جو اپنی ریایہ کی بھی صحیح قریب ہے تو بہرحال اختلاف کے ساتھ ان کی روایت میں اس میں جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے یہ ہے اور ان کی روایت میں یہ بھی ہے ابو حریرہ سے جو مروی ہے اس میں یہ بھی ہے سم کر ہے کیا رابطہ سنو کہ پوچھنے والے نے پوچھا ساتھ کے بارے میں بتائیے تو اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا کہ ساتھ ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے وہ پانچ بات ہیں کیا ہے سمجھ رہے ہیں پانچ بات تو یہی کہ قیامت کب قائم ہوگی پانچ بات تو یہی کہ قیامت کب قائم ہوگی سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات بارش کب آئے گی بارش کب آئے گی سمجھ رہے ہیں تیسری بات ماں کے پیٹ میں کیا ہے سمجھ رہے ہیں چوتھی بات کل میں کیا کروں گا پانچ بات میں کہا مروں گا یہ وہ پانچ بات ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بارحل میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ٹائم ہو چکا فی خمس ان کی روایت میں یہ ہے کہ فی خمس ساہ تو ان پانچ باتوں میں سے ایک بات ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے سمجھ کر ہے یہ کہہ کر کے ابو حریرہ کی روایت میں یہ ہے کہ یہ کہ کر اللہ کے رسول نے اس آیت کی کرت کی یقینا اللہ کے پاس ہی ساتھ کا علم ہے اور یہ بھی اسی آیت کا ٹکڑا ہے یقینا اللہ کے پاس ہی ساتھ کا علم ہے اور وہی بارش کو برساتا ہے اس آیت کی کرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے متفق علیہ یہ متفق علیہ ہے